ہیلو قائد ویلکم بھی پاکستانی ری ایڈریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام بھرپیٹ کھانا ہر کسی کو نظیب نہیں ہوتا بھی کافی غریبی لوگ ہوتے ہیں لیکن انڈیا جیسے دیش میں آپ کو ہر جگہ پہ لگ بگ آپ کبھی بھوکے نہیں سو سکتے کیونکہ ادھر کے لوگ یہ ایسے ہیں جو سماج سیوہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی سیوہ کرتے رہتے ہیں آج ہی ہم دیکھنا لگے ہیں اونلی وان روپیز انلیمیٹڈ تھالی انڈیا ایک روپے کی جتنا مرضی کھاؤ تھالی ایک روپے میں آپ کو مل رہی ہے بھارت میں یہ کون سی جگہ ہے آج کے دور میں ایک روپے کی تھالی کیسے پاسیبل ہو رہا ہے بھائی ایک روپے جو بکھاری بھی نہیں لیتا آج کا نہیں لیتا آپ بکھاری کو تو موہ پہ مارے گا آپ کے کہ یہ پاس رکھتے ہیں آج کا دس روپے سے کام بات ہی نہیں کرتے تو آج کل مطلب یہ سسٹم ہوا ہے تو ایک روپے کی آج ادھر تھالی مل رہی ہے پہلے دیکھتے ہیں یہ کیسے پاسیبل ہے اور کیسے کھانا ملتا ایک روپے میں میں نے کبھی یہ چیز نہیں سوچ سکتا پاکستان میں رہے گا تو جلدی سے دیکھتا ہوں کاؤں اوریجنل ویڈیو کا لنکھ مل جائے ڈسکرپشن میں پھوٹی ویشال کا ویڈیو ہے ان کا چینل لازمی سبسکر بھی جاؤں کاؤں کاؤں کرتے ہیں سٹارٹ وہ کہتے ہیں نا روٹی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا پانی کی کوئی جات نہیں ہوتی انسانیت جہاں جندہ ہے وہاں مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی ایسا ہی نیک کام پیٹ بھرنے کا پندرہ روپے دس روپے پانچ روپے میں کئی جگہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم پہنچے ڈلی کے ناغلوئی میں ایک ایسی جگہ جہاں صرف اور صرف ایک روپے میں کھانا دیا جا رہا ہے اور اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ فری میں کھاؤ اور پیک کرا کے بھی لے جا سکتے ہیں تو آج ہم فریدہ واج شہر چھوڑ کے جیسا آپ لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی ہمی پیٹ بھٹی ہوں تکا کچھ ٹھوڑا بھار کا بھی دکھائی ہے تو ہم آ چکے ہیں ڈلی کے ناغلوئی میں اور ہمارے ساتھ میں ہے سواد اوفیشیل سے غورب بھائی کیا غورب بھائی 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 تھی ڈلی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شہر آئے ڈلی بلکل بلکل ہمارا فرس بنتا ہے جہاں بھی کچھ اچھی چیز ہو رہی ہو اچھا کوئی سیوہ ہو رہی ہو اس کو چھوٹ کرنا اس کو کور کرنا تو غورب بھائی تھوڑا اس کی ڈیٹیل دو آپ میں بھائی ناملوگی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہے جی شری شام رسوئی اور یہاں پہ ایک روپے کی تھالی ملتی ہے صرف ایک روپے کی صرف ایک روپے کی اور سب سے اچھی بات پتک ہے ایک روپے میں جتنا مرضی کھا رہا ہے جب تک آپ کا پیٹ نہیں بڑھتا جب تک من نہیں بڑھتا تن نہیں بڑھتا خاتے رہو تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں گے کیسے شروع ہوا توی اور کب سے آپ کر رہے ہیں یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پہلے دس روپے میں شٹار تھا پہلے دس روپے میں آپ دیتے تھے یہ بہت بڑیا تو ابھی یہاں پہ آپ کے مند میں پھر ایک روپے میں کیسے بڑھتا سر بس پرگو کی اچھا تھی اور ایک روپے میں شٹار ہو گیا اس کے بعد یہ فرمتی والے ہیں یہاں پہ بہت لوگ نے میرا ساتھ دیا تو اس کے بعد دیرے دیرے یہ آپ لوگ کے میڈیا کے ماتیاں سے یہ بہت جہاں دیا تو ایک روپے لوگوں نے جو پیٹی ام کرا جو روپے آیا ہے لوگوں نے جو ایک روپے ساتھ دیا ہے اس پیسے سے ہی چلتا ہے بہت بڑیا اور اس کے اندر میرا کچھ نہیں ہے سر پروالا ہے میں تو چھوٹا ساتھ ہی ہوں اور یہ ہمارے رجی سنجی ہے جیوں نے میرا کو جوابار دیا ہے بینہ رہنٹ بینہ پانی سب کچھ نہیں لیتے میرے سر بہت بڑیا اچھا ایک روپے ملدیوں کے ماتے میں اسے میں اور کرنا چاہوں گا کہ پلیس مجھے بار بار خون کر کر ہر بار نہ پوچھی جائے آپ نے جو بھی میسید کرنا ہے میرا برسل نمبر بھی یہی ہے نمبر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ نمبر ہے تو اس پہ پیٹی ام وغیرہ جو بھی سا ہے سر میلی ایک اور روپے ساتھ ہے کئی بھائزوں میں کہہ بھی جھکا ہوں مجھے ایک روپے ساتھ پیٹی ام نہ کریں میں آپ سر کہتے کو ہوں ایک 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 اپنے دیتا ہوں ایک اپنے دو چندے ہوں ایک روپے ہی اگر کوئی بھائی کوئی ان کا دان دینا چاہتا ہو ہمارا لگا جائے گا ان کا دان کیسھ نہیں لیں گے کیسھ نہیں لیں گے مجھے بار بار اپنے دیتا ہوں بار بار فون کرنے سے میں خود پرشانت اور مجھے اسے مان میں جکھے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہو تو بار بار اس نمبر پر فون نہ کریں جیسا کہ یہ نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس نمبر پر آپ ایک روپے جیسا بتا رہے ہیں اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں شیام رسوی سے ریلیٹڈ کرنی ہے تو آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ میرے یہاں سے 100 آدمی کا 200 آدمی کا جتنا مگانا چاہتے ہیں فلا پیسے آپ مگنے سکتے ہیں یہ آپ کے ہی ہے تو یہ سیوہ تبلی کے اندر یہ تبلی کے اندر سیوہ ہے اور آپ 200 آدمی کا جتنا بان سکتے ہیں بیش نہ کریں جتنا بان سکتے ہیں آپ لے جائیے اور آپ کو مینے تو کھانا یہاں میں چیٹھوپے میں کھلایا ضرور جانا ہے لیکن آپ یہ دیکھو قولٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے جیسا کہ پتا رہے ہیں اس میں تیسی گیر دل ہوئا ہے بہت بڑی آپ کو مہت بڑی بہت 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 طیبی wise یہ ہلوہ ہے ایک ہے میرا دل کھانے کو کھانے صحیح باят ایک روپے میں ساتھ سو روپے یہ پاؤ ہے پاؤ ہے 2.50 گرام 700 روپے کے بھارپور یہ دیسی گی کا مون کا تازم ہے اور 1 روپے کا یہ ہے آپ کو میں نے جیسے بتایا یہ سب کچھ 1 روپے میں ہے کسی کی کوش آپ سے فالتو نہیں لی جائے گی اور آپ کا پیسے نہیں بھی ہیں اگر تو بھی آپ یہاں پاک بھی ہیں ایسے لوگ ہیں انڈیا میں ہے ایسے بڑے ہے بڑے ہے بڑے ہے یہ ان کی طرف سے ہے یہ کسی بڑے کا بڑے ہے ان کی طرف سے ہے ایسے لوگ نے میرے کے بڑے ہے یہ ان کی طرف سے ہے کہتے ہیں نام نہ لینا کیے انڈیا میں جاتا ہے یہ انڈیا میں بہت سکتا ہے یہ چیزے میں بھاننا پڑی صحیح بڑے ہے یہاں تھا یہ بڑے ہے یہ پندارا جو ہوتا ہے یہ پھدار کی بہت سکتا ہے بلکل اللہ کی سوال آتا ہے یہ قسمتے ہیں یہ سب پنجابی چھولے بولتے ہیں پنجابی چھولے ہاں ناشتے میں بھی لوگ کھاتے ہیں یہاں پہ نام روز کھانا کھانے آتا ہے یہاں پہ کڑی چاہوال روز ملتی ہے اور حلوہ ملتا ہے کھیر بڑی مستے لگتی ہے کھیر بڑیہ لگتی ہے اور حلوہ حلوہ بھی اچھا لگتا ہے ملہا پیٹ بھر کے کھانا کھانا کھانے روز جاتے ہو آپ لوگ یہاں پہ تو جی ماملہ سارا سیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے وہاں تک کا بھائی صاحب ہمیں بتائیے یہ کیا کیا ہے یہ سارا مون کا حلوہ ہے یہ کسی بچے کا جرم دل مون کی دال کا تیسیگی والا حلوہ بہت بڑیہ یہ کسی پاپا کی یاد میں کھلانے سموسے بہت بڑیہ سموسے کسی پاپا کی یاد میں بہت بڑی سموسے اور یہ سار چھولے کی سمچی ہے چھولے کی سمچی دیکھو آپ پنجابی چھولے بہت بڑیہ ایک دم گاڑے پرس کلاس کھولے ہیں یہ بھنڈارے والی سبجی ہوتی ہے یہ بھنڈارے والی سبجی رنگرد دیکھو آپ سبجی کی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں بہت بڑیہ یہ سار تندوری روٹی ہے یہ تندوری روٹی ہے جو لوگ شکر بگا رہا ہے وہ آلوک سبجی نہیں کھا سکتے چھولے کی سبجی اور روٹی ہے روٹی ان کے لیے اور جو لوگ پوڑی کھا سکتے ہیں ان کے لیے آلوچ ہے پوڑی سبجی تو کافی ساری چیزیں ہیں کافی ورائٹی ہیں تو جی ایک مٹر پنیر کی سبجی جو رہ گئی تھی بھائی سام آگے یہ دیکھو بہت بڑیہ تھالی ریڈی ہو گئی ہے تھالی میں دیکھو آپ کیا کیا ورائٹی ہیں اور صرف اور صرف ایک روپے میں سر ایک روپے میں ہے بھائی سام ایک بات کہنی ہوگی بھائی سام آس کے لیے بلکل اوپر والا کروارہے ہیں لیکن اوپر والے نے آپ کو جریہ بنا کے ضرور بھیجا ہے سار یہ تو لوگوں کسی کسی بڑھے ہے کسی سالگیرہ ہے جو لوگ تری آتے ہیں تو ہم کھلا رہے ہیں بیلکل 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 نئی نئی بلکل یہ ہلوہ ہے یہ دیسی گی کا ہلوہ ہے مون کی دال کا یہ سر رسولے ہے ہاں جی یہ مٹر پرمی کی سبجی ہے آلو کی سبجی یہ بندارے والی سبجی ہے جی آلو کی اور یہ چھولے جس آجمی کو ڈیوٹی جائے وہ چھولے کا اپنا آلو سبجی نہیں کھانا چاہتا ہاں جی اس کے لئے روٹی اور چھولے ہے بہت بڑیا چھا ہے کھانا بڑیا بڑیا کھانا کیسا انکل جی کھانا کھانا بہت بڑیا ہے فرمو کا کھانا بہت بڑیا ہے تو ڈیلی آتے ہو آپ یہاں پہ کبھی کبھی جب من کرتا ہے اور آپ کو کسا لگا کھانا بہت اچھا لگا بہت اچھا ہاں بھائی مجھے یقین نہیں آرہا یار سیریسلی میں سمجھ رہا تھا چلو ایک کبھی ہوگا لیکن کھانا ویسا نہیں ہوگا تیسی گی میں بھنایا کھانا ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا یہ ٹائم ایسا ہے نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنے پاکستان کی مثال بتا دیتا ہوں ادھر آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں صحیح بات ہے اتنی مہنگائی اتنا کچھ ہو چکا ہے نا ادھر کہ کوئی دیتا نہیں ہے سب کچھ اور انڈیا میں دیکھ لو ایک روپے میں دیکھو لوگوں کو کسی کیا کہ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا صحیح بات ہے انکہ صحابی مہان بھی منع رہتا ہے اور ایک روپے میں ایک روپے یہ جاتے ہیں ایک روپے بھی تاب رکھا ہوا ہے نا بھائی کسی کی اپنے پیس نہ بیچا ہے تاکہ کسی کی باؤناوں کو ٹیس نہ ملے مطلب بھیڈ کا کھا رہا ہوں وہ ایک روپے ایک سلیے رکھا ہوا ٹا ہے مطلب یار سچ میں میں بتاؤں دیکھو انہوں نے کہا یہ انڈیا میں پانچ روپے بھی ہے دو روپے بھی ہے دس روپے کی بھی تھالی ہے مختلف جگہ پہ مختلف جگہ پہ یہ ایک روپے مطلب اگر دیکھا جائے نا چار پانچ قسم کی چھے قسم کی آپ کو چیزیں دے رہے ہیں ایک روپے میں میں کہتا ہوں فائیو سٹار ہوتو لوگ کو جو بڑے بڑے ہوتو لوگ ہیں ایسا کھانا وہ بنا نہیں سکتے وہ ایسا کھانا نہیں بنا سکتے ہوں اس کھانے کو دیکھ اس پرومیسلی میرے موں میں پانی آ رہا تھا کہ کیا کمال کا کھانا ہے مجھے ادھر سب سے اچھی بات لگی جو مالک ہے اس جگہ کا وہ ان سے کرایا بھی نہیں لیتا کرایا نہیں لے رہا ہر کوئی ہلپ کار رہا ہے دیکھو ایک بچے کی بڑھ دیتی اس نے لٹو پہ جوا دی ہے مطلب دن لوگوں نے کہا ہے کہ بیٹی ہم کرو صرف ایک روپے زیادہ نہیں مطلب کوئی لالچنی کوئی کچھ بھی نہیں یار اس کو کہتا ہوں میں میں کہتا ہوں اصلی دیش جو بنتا ہوتا ہے اور انڈیا میں دانی لوگ بھی بہت ہیں یہ چیز آج ہم نے دیکھی ہے میں کہتا ہوں مزا آگیا آپ کو اگر کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خواہ رکھنا تو ہے روپائے